نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیو سرحیانہ میں ہوں آپ کے ساتھ ہے منت کمار چلے آج خبروں کی شواد کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ بڑی اور اہم جانکاری اس وقت کی اندر سرکار کے نیوتے پر کسان سنگٹنوں کی بیٹھک چل رہی ہے 32 کسان سنگٹنوں کو کرشی منتری نے نوتا بھیجا کرشی منتری نرندر تومر نے کسان سنگٹنوں سے بیچویت کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوپر کو تین مجھے بگیان دھون میں ملاقات ہوگی آندولن ختم کرنے کو لے کر کے چرچہ ہوگی کسانوں کی ایک ہی مانگ ہے کہ جو تین خانون سرکار کے ارسل آئے گے ان کو واپس لیا جائے کسانوں کا یہی کرنا ہے کہ جب تک بھی آندولن کریں گی جب تک تینوں خانونوں کو کسانوں کے اوپر سرکار واپس نہیں لیتی تب تک ان کا آندولن ختم نہیں ہوگا ابھی بیٹھک چل رہی ہے بیٹھک کے بعد کسان آگے کی رنیتی پر فیصلہ کریں گے میڈیا کو بھی بتائیں گے لیکن اس وقت کے بڑی خبر یہی ہے کہ دوپر کو تین بجے بگیان دھون میں ملاقات ہوگی سرکار نے کہا کہ ہم بنا شرط باتچیت کرنے کے لئے تیار ہیں سرکار کے اور سے چھتھی بھیجی گئی کرشی منتری نرندر تومر نے چھتھی بھیجتے ہوئے کسان سنگٹنوں سے اپیل کیا کہ وہ آندولن ختم کر دیں باتچیت کریں دوسری طرف کسان ہیں کسان لگاتار پانچوے پانچ دن سے سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی مانگ کر رہے ہیں کہ جو خانون کسانوں کو لے کر بنایا گیا ان کو ختم کیا جائے ایم ایس پی کی گیارنٹی لکھت میں دی جائے اب سرکار اور کسانوں کے بیچ میں باتچیت آکر بن پاتی ہے نئی بن پاتی یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو آج تین بجے بیٹھے کا سمیت ہے کہ آگیا سرکار کی طرف سے ویڈیان بھون میں ہونے والی باتچیت کو لے کر 32 کسان سنگٹنوں کو چٹھی بھیجی گئی ہے کرشی منتری نریندر تومر کے اوڑ سے تو کرشی منتری نریندر تومر کسان سنگٹنوں سے باتچیت کریں گے دوپر کو تین بجے ویڈیان بھون میں ملاقات ہونے کے بعد صاحب نے آ رکھی ہے حالانکہ کسانوں کی ابھی بیٹھے چل رکھی ہے اور کسان بیٹھے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے کہ وہ اس باتچیت میں نریندر تومر کے ساتھ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ کسانوں کی لگاتار یہ بھی مانگ رہی ہے کہ کسان سنگٹنوں کے ساتھ جو باتچیت ہے وہ پردان منتری یا گری منتری کے اس طرح پر کی جائے کرشی منتری نریندر تومر کسان سنگٹنوں سے آج باتچیت کریں گے اسے لے کر انہوں نے نیوتا بھیج دیا ہے کسان سنگٹن تیہ کریں گے کیا کسان اس باتچیت کے لئے پہنچیں گے